دلی وقف بورڈ ایک بار پھر چرچاؤں میں ہے چرچہ اچھی نہیں کیونکہ اس کے خود کے ملازم پچھلے کئی دنوں سے سٹرائک پر ہے وقف بورڈ کے امام اور معزن احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تقریباً آٹھ مہینے سے نظرانہ یا سیلری نہیں ملی اس کے علاوہ دلی وقف دلی میں ایک مدرسہ بھی چلاتا ہے جس کا نام ہے مدرسہ آلیا یہاں کے ٹیچروں کو بھی پچھلے چوبیس مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے انہی باتوں سے ناراض ہو کر دلی کے امام اور معزن نے دلی سی ایم کے گھر کے باہر پہنچ کر اپنی آواز کو بلند کیا اور میمورنڈم دے کر گوہار لگائی کے ان کے معاملے کو دیکھا جائے تمام جو فتح پوری کے ٹیچر ہے یا دلی وقف بورڈ کے دوسرے ملازم ہیں ان کی بھی تنخواہ نہیں ملی ہے تو کس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے رکھی مجھے بتائیں اور کن سے ملاقات آپ کی یہاں پر ہوئی یہاں سپری انڈینڈن ہیں یہاں کے جو بڑے افسر ہیں وہ تھے بریج موہن کر کے ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے ایڈیشنل سیکریٹری سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں پرسو سی ایم صاحب سے ملوں گا اور آپ کی بات کروں گا کتنے دنوں سے کتنے مہینے ہو گئے سیللی نہیں ملے آٹھ مہینے سے ہماری سیللی رکھیوی ہے جو ہم پرمننٹ امام ہیں پرمننٹ بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو جو پرائیویٹ ہے ان کو بھی ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا یہ فائلوں میں جو رکاوٹے آ رہی ہیں جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم پرمننٹ جو امام ہیں تیس سال سے چالیس سال سے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وخبوڑ کے لیے مسجدوں کے لیے ان کو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ تقریبت دو سو پیچتر لوگ ہیں جو وخبوڑ کے پرمننٹ امام اور موزن ہیں سوہ دو سو کے قریب امام ہیں اور چالیس پچاس کے قریب موزن ہیں جو قدیمی مساجد ہے دلی کی وہاں پر جو امامت کرتے ہیں قدیمی مسجد دلی وخبوڑ کے انڈر آتی ہیں ان میں جو پرمننٹ امام ہیں وہ قریب دو سو پیچتر ہیں امام اور موزن لگا کے اتنے دنوں تک سہلی نہیں ملتی آٹھ اٹھ مہینوں تک کیونکہ آپ لوگوں تو کتنے سال ہو گئے آپ کو امامت کی وہاں پڑھا میں ٹیچر ہوں فتہ پوری آپ لوگوں بھی یہی سمسیہ ہے میری سمسیہ یہ ہے کہ چوبیس مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اماموں کو آٹھ مہینے سے اور چوبیس مہینے سے تنخواہ نہیں ملی آپ لوگوں کا مدرسہ ایک ماتر مدرسہ ہے جو دلی وخبوڑ کے مدرسہ ہے جس میں پندرہ کا اسٹاف ہے تو ان کو بھی تنخواہ وخبوڑ نہیں دے پا رہا ہے اور چوبیس مہینے تقریباً ہو گئے ہیں اور پچیسوہ مہینہ یہ ہے جناب ہم لوگ آٹھ مہینے سے پریشان ہیں ہماری تنخواہیں آٹھ مہینے سے نہیں آ رہی ہیں آج وخبوڑ جس جو ہماری ہی دم پر آباد ہے ہماری ہی دم پر آباد ہے اماموں کے لئے وخبوڑ بنا ہے آج وخبوڑ میں جانے نہیں دیا جاتا پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ حصوں میں یا راجوں میں جو وخبوڑ ہے ان کی حالت کو لے کر یقیناً سوال کھڑے ہوتے ہیں دلی وخبوڑ کا بھی اسی طرح کا حال ہے تو دلی وخبوڑ کے جو اپنے ملازم ہیں جو دفتر میں کام کرتے ہیں وہ ہرطال پر ہیں دلی وخبوڑ کے جو امام اور معزن ہیں وہ آج سیلی کے لئے یہاں پر سیم ہاؤس کے باہر دھرنا دینے یا گیاپن دینے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دلی وخبوڑ کے تحت چلنے والا جو مدرسہ ہے ایک مادر پوری دلی کا آلیا مدرسہ وہاں کے ٹیچروں کو چوبیس مہینوں سے سیلی نہیں ملی تو اس طرح کے حال یہاں پر بنے ہوئے ہیں حالانکہ جو چیئرمین ہے مانت اللہ خان کے خلاف کئی طرح کی جان چل رہی ہے ایسے میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں سیم کیجریوال کے پاس ان کے گھر کے پاس کہ ان کی فریاد کو سنا جائے دراصل دلی وخبوڑ میں یہ حالات اس لئے بھی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ دلی وخبوڑ کے چیرمین امانت اللہ خان کے خلاف کئی ایجنسی ایک ساتھ جانچ کر رہی ہے ساتھی وخبوڑ کے دوسرے ممبر میٹنگ بلانے کو تیار نہیں بورڑ کے ممبر آپسی کلہ سے بھی جھوچتے دکھائی دیتے اور وخبوڑ کے ممبروں نے پچھلے قریب دس مہینوں سے کوئی میٹنگ نہیں کی ہے جس سے بورڑ کے ضروری کام ٹھپ پر گئے ہیں یہاں تک کہ بیواؤں کی پینشن اور دوسرے کام بھی رکے ہوئے ہیں بورڑ کے پاس جہاں دلی سرکار کی جانب سے سالانہ قریب 35 کروڑ ایڈ کے طور پر آتا ہے وہی باقی کا انتظام بورڑ اپنی قرائے داری اور دوسرے ماملوں سے کرتا ہے سوال یہی ہے کہ کروڑوں عربوں کی جائدات کے مالک دلی وقت بورڑ کیا اتنی غریب ہو گئی کہ وہ اپنے امام اور معزنوں تک کو تنخان نہیں دے پا رہا آخر اس کا ذمہ دار کون ہے جب کی وعدہ تو دلی کی پرائیوٹ مسجدوں کے اماموں کو بھی سیلری دینے کا کیا گیا تھا لیکن یہاں تو بورڑ کے امام ہی پریشان ہیں زی میڈیا کے لیے دلی سے شوہ برزہ کی ریپورٹ